نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سب ایک سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد سی ایم او ڈاکٹر آسو توش کمار دوبے نے ڈینگو پر کہا کہ پراس سوچنا کے انصار اس وقت ڈینگو ہونے کی عدد سنبھاؤنا ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے ہم جن پد میں جن جاگرکتہ مہابیان پرارم کر رہے ہیں اس کے بچاؤ کے لیے زلہ اسپطال میں روٹین چیک اپ کیا جا رہا ہے اس کے لیے چالیس تیموں کا گٹھن کیا گیا ہے جو ملین بستیوں میں جائیں گی جہاں کولر میں پانی لمبے سمیں تک رہتا ہے وہاں ڈینگو کا خطرہ عدیق ہوتا ہے جن گھروں میں عدیق مچھر پائے گئے ہیں ان گھروں کی جانچ کی جائے گی ڈینگو کا مچھر سوچ جل میں پنپتا ہے اور گھروں کے لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے یہ مچھر گملوں کے نیچے ٹائر میں بھرے پانی کھولی ہوئی پانی کی ٹنکیوں اور چھتوں پر رکھے کبار میں پنپتا ہے اس سمیں ایک نیا پر چلن شروع ہو گیا ہے کہ ٹائروں کو سجا کر انہیں رنگ بھی رنگا بنا کر سڑک کے کنارے اور پارکوں میں رکھا جاتا ہے جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور مچھر پنپ جاتے ہیں پلاسٹک کے تھیلوں کو پھیکنے پر بھی ان میں مچھر پنپ سکتے ہیں اس لیے دلہ اسپطال میں پندرہ بیڈ اور بی آر ڈی میڈکل کالج میں پچیس بیڈ ڈینگو کے مریضوں کے لیے آرچھت کیے گئے ہیں دلہ اسپطال کے بلڈ بینک میں ہمیشہ پندرہ سے بیس یونٹ رکھ اپلت رہتا ہے اس سماندھ میں گورکپن نیو سے بات کرتے ہوئے سی ایم او ڈاکٹر آسو توش کمار دو بے نے کہا دیکھیں اپیڈیمولجس لوگوں کی سلاح کے مطابق اس برس ڈینگو زیادہ ہونے کی سمدھونہ ہے اسی کے دستگت رکھتے ہوئے ساس بربھاگ نے ابھی سے کمار کس دیا ہے اور اسی کے تحت ہم لوگ جو ہے پورے سماج میں ایک جن جاگروتہ مہاریان پرارم کر رہے ہیں جس کے تحت ہمارے یہاں دی بی سی جو کہتے ہیں ان کو جو ڈینگو کے چیکرز ہوتے ہیں بیڈر چیکرز ان کی تیناتی کر دی گئی ہے اور ان کی چالیس تینوں کا گٹھن کر دیا گیا ہے خاص کر کے جو ملین بستیاں ہیں جو ہماری آدمی بستیاں ہیں جہاں پر کولر اور پانی کی بیوستہ ہیں جہاں پر زیادہ ہیں جہاں پر ان سب جگہوں پر یہ کام کر رہے ہیں اور جن گھروں میں زیادہ مچھر پسلے سلوے میں ہمارے بھی پائے گئے تھے جو سنچالی روک تھا ان گھروں کی بھی چیکن کریں گے جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں ڈینگو کا مچھر جو ہوتا ہے یہ سوچھ جل میں پنپتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے گھروں میں جو ہمارے خاص کر کے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں جیسے منی پلانٹ ہے چینیز بانس ہوتا ہے یا گملوں کے نیچے کے ٹری ہوتی ہے یا ریفریزریٹر کی پیشے جو ٹری رکھی ہوتی اس میں کھلے ہوئی پانی کی ٹنکیوں کے یا اوپر جو ہے جتنے بھی چھتوں پر لوگ کے کبار رکھتے ہوتے ہیں اس میں پنپتے ہیں اس کے لیے لوگوں میں جن جاگ ہوتا کرنے اور خاص کر کے جو ہمارے ٹرانسپورٹ نگر ہوتا ہے وہاں پر جو ٹائر کی دکانیں ہوتی ہیں کھلے میں ٹائر رکھے رکھتے ہیں ان ٹائروں میں پانی اکتر ہوتا اسے مچھر بناتے ہیں اور گورکور میں ایک نیا پرچلنس ہو گیا ہے کہ ٹائروں کو سجا کر کے رنگیں بنا کر کے ان کی ترہ ترہ کے کھلونے بنا کر کے سڑک کے کنارے یا پارکوں میں سجا دیے جاتے ہیں اس میں بھی پانی اکتر ہو جاتا ہے وہاں کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہے آج کل پلاسٹک کے کپ پلیٹس بکھتے ہیں یا پلاسٹک کے پھیلیاں ہوتی ہیں ان کو خاپی کر کے سڑک پر پینک دیتے ہیں یہ سب ٹکم جلاسے کا کام کرتی ہیں گورکور میں اور میں ناریل کے پانی پینے کا پچلن زیادہ ہے یہ ناری کا سیل ہوتا اگر اسے کٹا نہیں جاتا تو اس میں بھی مچھری کا پھولا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پولر ہوتے ہیں پولر میں لوگ پانی رکھے رہتے ہیں پانی چلاتے ہیں اس میں پانی ہوتے ہیں اور دینگو کے مچھر کا لاروہ جو ہوتا ہے یہ اس میں پنکتا ہے تو دینگو کی لائف سائیکل کے بارے میں لوگوں کو پھگے کرائے جائے گا دینگو سے چار کے بارے میں کرائے جائے گا جہاں تک رہی بار ہمارے سواس بھاگ کی تیاریوں کی بارت ہے ہمارے جتنے بھی میڈکل آفیسر پیرامیڈکس ہیں سامدائی سواس کے اندروں پر پانچ پانچ بیٹ جلا سپتال میں 15 بیٹ اور بیارڈی میڈکال میں 25 بیٹ آرکھت کرنے کے لیے ہم نے سوچنائے دے دی ہیں ہمارے جلا سپتال میں بلٹ سپریشن کامپوننٹ یونٹ لگاتار پریاسیل ہے اور ہمیشہ 15 سے 20 بیٹ لے گلت رہتی ہے پرائیویٹ پریکٹیسنرس ایسوشییشن سے بات کر کے ان کے بھی ریٹ نرہاری کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم در پر آم جنمانس جائے اور جہاں تک رہی بات ہمارے یہاں دینگو کا ٹیسٹ ہونے ہمارے ہیلتھ بیلنس سینٹر جسے آئی شیمان آروگیا مندر کرتے ہیں وہاں سے لے کر کے بی آر ڈی میڈکل کالیج جو ماری سینٹینل لیب ہے وہاں تک جو ہے جس کے ایلائیزہ اور کارڈ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں آپ کے چینل کے مادہم سے میں گورب کو تنیوانسیوں سے آشواز کرتا ہوں دینگو سے ہم سب کو سدرن اور سوست رکھیں گے لیکن ہمارا شہیوک کریں اپنے آس پاس ساپ سفائی رکھیں کہیں پر بھی پانی ایک